بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَقَالَ تَعَالَى لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرگانِ محترم قابیلِ قدر عزیزو قرآنِ پاک کی مختصر دو آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے پر ہی ہم لوگ رمضان المبارک کے آواخر میں چل رہے ہیں اور آج ہمارا ستائیس واروزہ مکمل ہونے کے قریب ہے اللہ پاک ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور کی جانے والی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے احسانات کو سوچنے کا مہینہ ہے انسان کے پاس اگر ذراسی بھی عقل ہے اور وہ گوھر فکر کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اللہ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے دنیا میں مقامِ سبر ہے ہی نہیں ہر مقام مقامِ شکر ہی ہے یہ تو انسان کی ناشکری ناقدری بےہمتی کی بات ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس نعمت نہیں ہے میں تکلیف میں ہوں جس کی وجہ سے وہ سبر کر رہا ہے جبکہ دنیا میں سبر کا مقام کوئی ہے ہی نہیں انسان جس حالت میں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسان کسی بھی موقع پر اور کسی بھی لمحے میں اللہ کی ناشکری کرنے والا عمل نہیں کر سکتا ہے اس کو ہر حالت میں اللہ کا شکر بجا لانا پرے گا اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر اس چیز سے حسب حکمت اور مسلحت حصہ دیا جو تم زبان یا حال سے چاہتے تھے یعنی زبان سے سوال کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالات کو دیکھ کر تمہاری ضرورتوں کی چیزیں مہیا کی یہ مقام شکر ہے اس لئے آگے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے اس لئے کہ کبھی تو آپ نے زبان سے کہا اور پھر کوئی نعمت ملی اور کبھی آپ نے اپنے احوال سے اس کا اظہار کیا اور آپ کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اتا کر دی ما سألتمو کی یہی تفسیر علماء نے لکھی ہے پھر آگے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار بلا شبہ انسان برا ظالم ہے اور برا ناشکرا ہے ظالم سے مراد ہے نافرمان وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہو وہ سب سے برا ظالم ہی ہو سکتا ہے اس سے برا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچانے اور اپنی ذات کو نقصان میں ڈالے اپنی ذات پر ظلم کرے وہ سب سے برا ظالم ہو سکتا ہے اور انسان کی صیفت بتلائی یہ برا ناشکرا ہے اپنے نفس پر ظلم بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں رہتا نہ زبان سے شکر آدھا کرتا ہے نہ عمل سے شکر آدھا کرتا ہے اس لئے تاقید در تاقید لائے اور یہ کہا انسان برا ہی ناشکرا ہے مجھے یہ مضمون اس لئے پیش کرنے کی ضرورت پڑی کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی مادی نعمتوں کی بھی فراوانی کر دیتے ہیں اور روحانی نعمتوں کی بھی فراوانی کر دیتے ہیں مادی نعمتیں تو اللہ تعالی اس قدر دے دیتے ہیں جو دوسرے دنوں میں کبھی میسر بھی نہیں ہوتی بے شمار ہمارا دستر خان لگا ہوتا ہے کبھی پکورے کبھی سموسے کبھی شربت کبھی جوس نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ پاک دے دیتا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو دوسرے دنوں میں کبھی تصور کرتے ہیں کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی ہیں تو مادی نعمتوں کا بھی انبار اللہ پاک لگا دیتے ہیں اور روحانی نعمتوں کا بھی اللہ انبار لگا دیتے ہیں ہر جوان کے سر پر توپی نظر آتی ہے ہر جوان اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر چلتا ہوا نظر آتا ہے ہر جوان نمازوں کی طرف دورتا ہوا نظر آتا ہے جس کو جہاں موقع مل جاتا ہے نماز پل لیتے ہیں جس کو جہاں فرصت مل جاتی ہے قرآن پاک کی مختصرز ہی سہی تلاوت کر لیتے ہیں ہمارے کچھ درائیور حضرات لکشہ چلانے والے کلام پاک کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور وہی پر قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں دکانوں پر جاتے ہیں تو وہاں یہ منظر لیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ روحانی نعمتیں بھی اللہ پاک برہا دیتے ہیں جبکہ دوسرے دنوں میں اس طرح کی توفیق نہ دکاندار کو ہو رہی ہے نہ ترائیور کو ہو رہی ہے نہ رکشہ چلانے والے کو ہو رہی ہے نہ دکان چلانے والے کو ہو رہی ہے نہ اس طرح کی نماز کا احتمام دوسرے دنوں میں نہیں ہو رہا ہے اللہ کا کتنا برا احسان ہے اللہ مادی نعمتیں بھی برہا رہا ہے روحانی نعمتیں بھی برہا رہا ہے تو پھر ہمیں تو اللہ کا ہر حال میں شکر گزار بندہ بننا چاہیے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے یہ اس قدر گرمیوں کے دن ہے جس میں اللہ پاک روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں لیکن میں بہت سے جوانوں کے پاس سے گزرا تو زبانوں پر جملہ ہوتا ہے روزہ بہت لگتا ہے گرمی بہت ہے یہ ہے وہ ہے روزہ بہت لمبا ہے اس طرح کے واویلہ والی باتیں کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں اللہ ہی نے توفیق دی جس کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھا اللہ ہی نے توفیق دی جس کی وجہ سے ہم نے ترابی پڑھی اللہ کی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہماری زبانوں پر ہم اس طرح کے بول بولتے ہیں جس کے وجہ سے گویا ہم اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ یہ مضمون پیش کروں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو مقام شکر کا مہینہ ہے اس لئے میں نے یہ بات سمجھائی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں ہر جگہ پر چاہے وہ تکالیف کا موقع ہو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں کام کرتی ہیں جب اللہ کی رحمت وہاں پر بھی کام کر رہی ہے جیسے کہ اتنے گرمیوں کے دن ہے اتنا لمبا چورہ روزے کا دن ہے لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہم پیاسے رہ رہے ہیں ہم بھوکے رہ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے اگرچہ تھوڑی سی مصیبت ہم جیل رہے ہیں لیکن اللہ ہی کا احسان ہے اللہ ہی کی رحمت ہماری طرح متوجہ ہے تو تکلیف میں ہونے کے باوجود یہ مقام شکر ہو گیا ہم جو یہ گرمی میں صبر کر رہے ہیں یہ صبر پر اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے صبر کرنے کی تو صبر کرنے کی توفیق ملنے پر یہ بھی مقام شکر ہو گیا اسی لئے شاکر ڈل کی علامت یہ ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں ہم اپنی زبانوں سے اس طرح کی جملے نہ نکالیں بس ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم کچھ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کے نربار میں بکھاری بن کر ہمیں تو یہ بیک مانگنی چاہیے اللہ تو قبول کر لے اللہ ہمارے روزہ کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہماری ترابی کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہم تو نکل اتار رہے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے شاکر بننے بننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ میرے بندے میں تمہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا جبکہ تم شکر گزار بندے بن جاتے ہو تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اس لیے کہ اصل شکر تو دل کا شکر ہوتا ہے شاکر دل کی علامت کیا ہے اس کی ایک علامت علماء نے یہ بتلائی بس ہر وقت زبان سے یہ کہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اور دوسری علامت یہ بتلائی گناہ چھت جائے اور زبان کے ساتھ ساتھ پورا جسم ہمارا شاکر بن جائے ہر وقت ہمارا یہ حال ہونا چاہیے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اپنے استاد محترم کا حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علی کا قصہ بیان فرمایا حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی کے استاز ہے دالرم دیوبن کے بہت اونچے نرزے کے استاد تھے اور بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے ایک بار انہیں بخار ہو گیا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی اعادت کے لئے تشریف لے گئے پوچھا حضرت کیسے مزاز ہے فرمایا الحمدللہ کان صحیح ہے الحمدللہ آنک صحیح ہے الحمدللہ زبان صحیح ہے الحمدللہ ہاتھ صحیح ہے الحمدللہ پاؤں میں تکلیف نہیں الحمدللہ سر میں درد نہیں مجاز جو بتانا شروع کیا تو ایک ایک عضو پر الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور جو بخار کی تکلیف تھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا جب دل شاکر بن جاتا ہے نا تو پھر ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں بظاہر کوئی بھی تکلیف ہو وہ یہ سمجھتا ہے میرے رب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اس میں میرے لئے بہتری ہے لہذا ایسے بندے ایسے شاکر دل والے بندے مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکرہ نہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر تین شکر واجب ہوتے ہیں پہلا شکر یہ ہے یہ مصیبت دنیوی ہے دینی نہیں ہے لہذا میرے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسرا شکر یہ ہے الحمدللہ یہ مصیبت بہت چھوٹی ہے بڑی مصیبت نہیں حالانکہ میرے دوسرے بھائی بری سے بری مصیبتوں میں بھی مبتلا ہے اور تیسرا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی اور جزا فضا واویلا کرنے سے اللہ نے مجھے بچایا تو مصیبت کے موقع پر بھی تین طرح کے شکر کرنے کا اس کو مکلف کیا گیا ایک قصہ میں نے کسی زمانے میں پرہا تھا ایک مزرک کی یہ عادت تھی جب بھی ان سے کوئی کسی تکلیف کا ذکر کرتا تو فرماتے الحمدللہ خیر ہو گئی ایک شخص کا جوان بیتا فوت ہو گیا بزرک کو انہوں نے اطلاع دی کہ حضرت میرا جوان بیتا فوت ہو گیا ہے بزرک نے حسب معمول وہی جواب دیا الحمدللہ خیر ہو گئی اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تھان لیا انہیں کوئی زبردست چھوٹ لگا کر پوچھوں گا کیا حال ہے پھر دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں یہ دہات میں رہنے والے بزرک تھے اور دہاتوں میں قضاء حاجت کے لیے گاؤں سے باہر جنگلوں میں جاتے ہیں اس شخص نے سوچا کہ جب یہ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف جائیں گے لاتھی لے کر ان کے راستے میں میں کسی جاری میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا جب وہاں سے گزریں گے تو لاتھی مار کر پوچھوں گا بس اس نے ایسا ہی کیا ادھر اللہ تعالی کی رحمت یوں ہوئی کہ ان کے کمرے کے دروازے کی اونچائی کم تھی یعنی اس بزرک کے دروازے کی اونچائی کم تھی جب باہر نکلنا ہوتا تھا تو سر جھکا کر نکلنا پڑتا تھا اور اس روز باہر نکلنے لگے تو سر جھکانے کا خیال نہیں رہا اللہ تعالی نے اپنے حکمت دکھانے کے لیے سر جھکانے کے سر جھکانے سے گفلت تاری کر دی سر چوکھت سے تکڑا گیا جس کی وجہ سے زخم ہو گیا وہ بزرگ وہیں پر گھر ہی کے قریب میں اجابت سے فارغ ہوئے اور سر پر پتی بان لی ادھر وہ شخص انتظار کرتے ہوئے مایوس ہو کر چلا گیا جب اس نے ادھر ادھر سے تلاشی لی تو پتا چلا کہ حضرت کے سر پر پتی بانی ہوئی ہے پوچھا کیا ہوا انہوں نے حسب معمول وہی جواب دیا اللہ تعاللہ الحمدللہ خیر ہو گئی اس نے دل میں کہا خیر ہی ہو گئی ونہ میں خیر بنا تھا اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو بصورت زحمت ظاہر ہوئی اس میں بھی کئی فائدے ہیں اس واقعے کے معتحت میں لکھا ہے کہ اس کہ اس میں بھی کئی فائدے ہیں اللہ کی اللہ کا کوئی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا پہلا فائدہ یہ ہے اللہ نے چھوٹا سا زخم دے کر اس عالمی کے برے زخم سے اس مسرک کو بچا لیا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایک اللہ والے کے اوپر ہاتھ دراز کرنے کا گناہ ہوتا اس کو سزا ملتی عالم دین کی توہین کرنے کا توہین کرنے کی اسے سزا ملتی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک برے گناہ سے بچا لیا تیسرا یہ اگر وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو اس بزرگ کے قلب پر ایک رنجش ہوتی ان کا ڈل دختا اگر وہ معاف کر بھی رہتے ممکن ہے کہ اللہ اپنے نیک بندے کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنے پر اللہ معاف نہ کر دے اور وہ بندہ آخرت میں کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اس سے اس بندے کی حفاظت کر لی اور چوتھا فائدہ یہ بتلایا دندال لوگ اور بیدین لوگوں کے ڈیلوں میں اس بزرگ کی جو عظمت تھی وہ ختم ہو جاتی کہ ایک بچے کے انتقال پر انہوں نے یہ جملہ کہا الحمدللہ خیر ہو گئے یہ سب مسلحتیں ہوتی ہے اللہ پاک کی تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اگر مسئیبت بھی آوے تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے تو وہ بھی مقام شکر ہوتا ہے یہ مقام شکر ہے تو ہمیں بھی جو اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ گرمیوں کے موسم میں دیا لمبا روزہ دیا اور ہمیں تیز دوب میں روزہ رکھنے کی توفیق ملی یہ اللہ کا بہت برا احسان ہے یہ مقام شکر ہے ہم اپنی زبان کو غلط الفاظ سے آلودہ نہ کریں ہم اپنی زبانوں پر غلط جملے نہ لائیں ہم شکوہ شکایت نہ کریں ہم بیکار کے الفاظ نہ بولیں ممکن ہے ہمارے اس طرح کی تھوڑی سی کوتائی سے اللہ کی رحمت سے ہم نا امید ہو جائیں اللہ کی رحمت سے ہم گر جائیں اللہ کی نظر سے ہم گر جائیں کہ میں اس پر کتنے احسان کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک میں میں نے مادی نعمتیں بھی اس کی برہا دی اور میں نے روحانی نعمتیں بھی اس کی برہا دی عبادتوں کا ذوق بھی میں نے دیا عبادتوں کا شوق بھی میں نے دیا اور نتنئی نعمتیں جو اس کو کھانے کے لیے میں نے عطا کی پھر تھوڑی سی گرمی کے شکایت وہ کر رہا ہے یہ تو مقام عبدیت کا وقت ہے اس طرح کے حالات سے آدمی کو مقام عبدیت حاصل کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح کے ابتلاع اور آدمائش تھی کیسے برے برے مسائب آئے بچپن ہی میں بھائیوں میں جا کر کوئے میں ڈال دیا اندازہ لگائیے ایک کم سندھ اور چھوٹے عمر کے بچے کو کوئے میں فیک دینے سے اس بچے پر کیا گزری ہوگی کوئے سے نکالنے والوں نے بازار میں جا کر فروغ کر دیا جبکہ یہ ایک نبی کے بیتے تھے اور خود بھی نبی بننے والے تھے اور یار رکھئے کتابوں میں ایک بات لکھی ہے نبوت ملنے سے پہلے وہ نیک بننا ہوتا ہے ولی بنتا ہے پھر اللہ نبوت اطا کرتے والدین نے بڑے نازو نخرے میں ان کو پالا تھا اب ان کو غلام بنا لیا گیا اور غلاموں کی زندگی بتر ہوا کرتی ہے والدین اببہ کی جنائی کا ایک زبردست سلمہ تھا اور پھر مسئیبتوں میں ایک بڑی مسئیبت زلیخہ کیا گئی جس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جانے تباہ ہو جانے کا خطرہ تھا کئی سال جیل میں رہنے کی پریشانی یہ سب تکالیف کے باوجود یہ سب تکالیف سے بچنے کے باوجود یہ سب تکالیف میں مبتلا ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسانات کو یاد کیا اپنے عمال کا محاسبہ کیا یہ سوچا اللہ کے کتنے احسانات ہیں یہ دنیا تو دار فانی ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے ایک دن مرنا ہے سب کچھ سوچا یہ جب انسان مقام عبدیت پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ شکر گزار بندہ بنا دیتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استہزار کرے شکر گزار بننے بننے کی کوشش کرے ہماری چھوٹی ہماری ہماری زبانوں سے اس طرح سے گلت جملے نہ نکالے کہ بہت روزہ لگتا ہے بہت لمبا روزہ ہے روزہ نعمتوں لیکن لیکن اس سے ہرس جو ایک بیماری ہے یہ ہماری دور ہو جائے گی یہ بھی مقام شکر ہے اللہ پاک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے منتشر باتیں جو ذہن میں آئی بولتا گیا اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين